اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میری پیر پیر ویورس آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے امید کرتی ہوں میں بھی خیر وافیت سے ہوں اور میں ایک نیا ویڈیو لے کے آئی ہوں جو بہت دن ہو گئے میں کچھ بھی ویڈیو نہیں آئے اپلوڈ کر پا رہی تھی جو ایسے دن کا اپنا ہوتا ہے ایکٹیویٹیز تو چلے کلان کا موسم میں میں تو بولتی رہتی ہوں موسم بہت ہی خوشگوائر بننے ہوئے ہیں مطلب دھوب کیلئے ہوئے ہیں تو اس کا کھامیازہ صبح شام بکتنا پڑتا ہے لیکن صبح شام سردی بہت ہوتی ہے اور باقی بس آج بہت دیر ہو گئی آج تو دوپہر کا کھانا بھی ابھی نہیں کھائے ہیں لنچ کچھ بھی نہیں کھائے ہیں چھوٹی میں بھی کچھ بھی نہیں کھائے ہیں کچھ بھی مطلب صبح بھی ایسے ہلکی فلکی کھائے اور آج پتہ نہیں گھر میں نہ کچھ سبزی آئے نہ کچھ بھی اور یہاں سے وہی سے گزرتے ہیں وہ گاڑی والے سبزی سبزی سیل چلا کے اور اس کو تو پکارتے پکارتے وہ نکل جاتے ہیں تو پتہ نہیں کس طرح کے سبزی وہ بیشتے ہیں اگر بیشنا ہی ہوتا تو تھوڑا تھہر تھہر کے روک روک کے چلتا نہیں بولتے ہیں ایسے بجلے کے طرح چلے جاتے ہیں تو انسان پیچھے سے بس اس کا پچھوارہ دیکھ کے جاتے ہیں باقی کرتے کیا تو اسی لئے میرا تو خود کا طبیعت واقعی میں تھوڑی بہت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سردی زخام اس طرح لگی ہوئی تھی پھر وہ ایک گھر میں پورا چین سا بن گیا اس کو اس کو اس کو اس کو پھر آخر میں مجھے پھر میرا بہت لمبا چورہ وقت لیا بہت ہی زیادہ اور دوائی بھی بس کبھی یہ کھایا کبھی وہ کھایا جو بھی دیتے تھے جو جس کو سمجھ آتا تھا تو یہ کھاؤ یہ انٹیپائٹی کیے وہ تو میں بس دوائی کو ایک بہانہ سمجھ کے کھا لیتی ہوں شفاہ دینے والا اللہ ہے لیکن کبھی لگتا ہے کہ صحت کے ساتھ کھلوار بھی ہو رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہوتا ہے نا مطلب انسان ایک دوسرے کی فکر مند رہنے چاہیے باقی جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو بیماری ہوتے ہیں وہ سوچتے رہ جاتے ہیں اور جو ساتھ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا مطلب لک آفٹر کیر کرنا جب کیر ملتا ہے نا تو سب کچھ مطلب برابر سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے جب کیر نہیں ملتا ہے نا پھر مطلب کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے سو اسی لئے جو بھی بیمار ہو گروں میں ہو ہسپٹلوں میں ہو جہاں پر کہیں بھی ہو تو ایک دوسرے کو خیال کیا کیجئے یہ لو چھوٹی بنز you like it isn't it تو ابھی بھی میں نے بیجا ٹیر سارے بنز لانے کے لئے تو تین پیکٹ بنز لے کے آئے اب اسے برگر بھی بنا سکتے ہیں کچھ بھی بنا سکتے ہیں تو میں سوئی ہوئی تھی تو اسی لئے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھائے ہیں تو باقی تو اللہ ہی کو پتا ہے تو اور کل ایک عورت ملی تھی کسی ایک جگہ پہ بیچارہ وہ عورت پہ بہت دکھی تھی تو مجھے بول رہے تھے کچھ دے دکھانے کے لئے میں نے بولا کیا دوں بول رہے تھے کہ دو چار دن سے شوہر سبزی ببزی کچھ نہیں لا رہے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں پکانے کے لئے تو بیچاری بہت رو رہی تھی پھر مجھے بہت ترس آیا تھا تو میں نے بولا یہ لو سبزی لو گھر جا کے بناو بول رہے تھے گیس بھی نہیں ہے اب آج کل لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں نا گیس نہیں ہے یہ نہیں میں نے کہا جھوٹ کیوں بول رہے ہو لیکن اس کے آسو سچ لگ رہے تھے بول رہے تھے کہ سچ میں گیس نہیں ہے گیس سیلنڈر ختم ہو گئے ہیں دو چار دن ہو گئے تو شوہر نہیں لا کے دے رہے ہیں وہ ایسا جیسا انسونی کر رہے ہیں جیسا کچھ بھی پھر جب گیس نہیں ہو اور سبزی نہیں ہو تو میں کیا بناوں کیا کھلاوں ملک میں نے بولا پھر صحیح بات ہے پھر بولتا ہے پھر شام کو آکے پھر چلاتے ہیں کھانا نہیں دیا کھانا نہیں کھایا اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ بیبی بچوں نے پہلے کھایا یا نہیں وہ نہیں کیا بنایا ہے مجھے نہیں دیا ملک ہر وقت عورت والی بات کرتا ہے بولا میں نے بولا کوئی بات میں برداشت کرلو اپنا دکھ کسی کو بیان مت کرو تم بیکاری ہو تو بولا میں بیکاری نہیں ہوں لگ نہیں رہی تھی بیکاری میں نے بولا پھر کیا ہو بولا آج مجبور ہو گئی اس لئے سوچا آپ سے تھوڑا بات کرلوں میں نے بولا کوئی بات نہیں گرگر کی کہانی ہوتی تو بہت عرص آیا لیکن کیا کر سکتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں تو بہت ہی حیرت والی بات ہے تو ابھی میں اپنے بات یہ کر رہی تھی کہ بس ابھی میں نے یہ بنز منگوائی ہیں تو ان بنز کو میں برگر بناؤں گی چکن برگر تو یہ بنز مجھے بہت پیارے لگتے ہیں چھوڑے چھوڑے نا موفین کی طرح بھی مزا ہے اس کو کھانے میں تو بنز بنا کے رکھتی ہوں دیکھیں اس طرح سے اس میں کتنے وان ٹو ٹری فور فائف سکس پیسز ہوتے ہیں اور سپنجی سپنجی اچھے ہوتے ہیں تو یہ اور مجھے آلو دم کھانے کو دل ہوگا تو میں نے ابھی آلو یہاں پہ پانی میں بیوکے رکھے ہیں تو آری اس کو دم آلو بنا لیتی ہوں چھوڑے پر پڑ سے بنا لیتی ہوں تو بنے رہیے میرے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملتی ہوں تھوڑے دیر کے بعد اور ویورس کھا ٹائم ہو اگر پائم ٹو 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 پہ لنجھ کر رہے ہیں لنجھ بھی ایسا آپ دیکھ کے انڈا پوچ پوچ میں نے تو کرائی میں لے لیا بوک کے مارے اسنا بوک لگی تھی نا کیا کہوں تو یہ اور ہری میری اکروٹ کا چٹنی کوٹا یہ چٹنی ہے اب بوک سے نا خوٹی کو بہت بوک لگی تھی اور آہو دن کو جل جل آیتا بولا تب میں سو رہی تھی جل جل کو احساس نہیں ہوا بولا اس لئے اللہ کی کہت جو ہے وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں اس لئے ہر کوئی اپنی گھرزہ لوگوں ساتھ مل جلتے رہیے انصاف کیجئے مر اور دیکھیں براؤنی کا کام براؤنی کو بس کچھ نہیں ہوتا ہے ادھر سے ادھر اب جیسے نا پرسو اس نے سچی میں واقعی میں ایک چھوٹا سا نا کیرہ پکر کے لایا تھا میرے پاس دکھانے کے لئے دیکھو میں نے کیا پکر ہے لیکن کھایا نہیں اور وہ جو سمر میں وہ جو بڑے وہ بیٹل کچھ بولتے اس کو بیٹل کچھ اس کو نا یہ لوگ کھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بولتے ہیں کہ ان میں ڈیر ساری پروٹینز ہوتے ہیں بلی کھاتے ہیں وہ چیز لیکن اب یہ پالتو ہے تو مطلب ہے اب ان کو اللہ کے جو نیچرل پروٹینز ہوتے جو ان کو ملتے ہیں وہ تو زیادہ اچھا ہوگا نا ہم اپنے کھلاؤنے سارے دوسرے کمرے میں ان کا بہت سارے ٹوئیز مطلب بہت سارے ٹوئیز بھی ایسا نہیں کہ کھریدا ہے مہنگے مہنگے وہ پیسے دے کہ آج ملتے ہیں نا بلیوں کے لئے بھی بہت کچھ وہ سب حضول ہم نہیں کرتے ہیں تو ایسے ہاتھوں سے بناتے ہیں آرٹس این گرابز یہ بری والی بچے کو اچھا سے آتا ہے چھوٹی والی کو بھی بہت پیارا پیارا چیزیں بناتے ہیں اسی ٹائپ کے گر کے ہی تھنگز سے بنا کے ان کو دیتے ہیں فضول کس لئے کرنا ہے ہے نا اور ابھی تو میں نے ایسے ایک پولٹین کو ایسے گول گول کر کے نوٹ دو کر کے دیا تو اب اسی میں ابھی بس مست ہے یہ دنیا میں کیا ہے نا حلال کماؤ اور حلال طریقے سے انویسٹ کرو کنات کر کے آخر مر کے جائیں گے تو قبر میں اپنے ایڈ ساری جواؤں سچ میں دینا ہے اس چیز پر یقین نہیں ہے تو بہت بدقسمت ہے پھر اس چیز کے لئے اس دنیا میں کیوں شو آف زیادہ کرنا ہے نا اب بلی بھی پال کے پھر بلی کو ترہ ترہ کے یہ کر کے وہ کر کے کیٹ ہاؤس لاکے لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں کیوں کرنا اتنا ہے نا بس جیسے خود ہم جیتے ہیں ان صاحب سے ان کے ساتھ بھی پیار سے صاحب صاحب طرح سے رکھیں اور کلاونا بھی لاؤنا بھی ایسے گھر میں کچھ بنا کے دے دے تو دیکھیں یہ ابھی کتنا انجوائی کر رہے ہیں نا اب اسی جگہ پہ ابھی ہم دو چار پانچ سو روپے کا چیز بھی دیں گے تو بھی وہ اسی طرح سے کھیل رہے ہوں گے لیکن اتنا چاہو سے سچ میں اس کے ساتھ بھی نہیں کھیلتے ہیں جیسے دیکھیں ابھی کتنا انٹریسٹیٹلی کھیل رہے ہیں اور یہ ایک پولیتھین بیک تھا جس میں کل ہری میرچی لائی تھی تو وہی دیکھیں میں تو ان چیزوں کو بہت زیادہ میرے دل میں مطلب جیسے ایمان پیدا ہو رہے نا مجھے ان چیزوں کو بولنے میں شرم بھی محسوس نہیں ہوتی ہے گرب محسوس ہوتی ہے لوگ کچھ کہیں گے جی بلی کو ایسا پولیتھین کھیلنے کو دیئے ہیں وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے بہت کچھ بولیں گے لیکن وہ بولنے والی کو ہدایت نصیب کریں اور ان کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے ادروائیس یہ دنیا ہے یہاں پر آپ خود سونے کے گھر میں رہو پھر بھی وہاں سے رخصت لینا ہے اور بال بچوں کو بھی حلال کھلاو کیونکہ قبر میں ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے اور بلی بھی پال یہ خرید کے بلی کو مہنگے مہنگے داموں میں خرید کے لاکے بھی بلی خریدنا بیجنا دونوں گناہ ہے میرے یہ بلی تو مجھے کس طرح سے کسی بہت ایک جنات بھائی صاحب نے لائے ہیں میرے بلی سچ میں یہ ٹرکی جرمن ہے اور ان کا بلکل دیکھیں یہ دکھنے میں پورا الگ ہے یہ نہ پرشن ہے نہ کچھ ہے دیکھیں ان کی بیہیوئرات اتنے اچھے ہیں نا کہ میں کیا بتاؤں اور یہ بہت ہی نوٹیسیبل تو بہرحال سب دلی ہوتے ہیں تو اسی لئے کس بھی تک کرنے پر اپنے آپ کو پراؤڈ فیل مت کیجئے جتنا سادگی میں آرام اور سکور میں اتنا کسی چیز میں نہیں ہے تو آج تھوڑی سے مجھے تھن لگ رہی ہے تو میں نے کہا بخاری جلا دے تو بیٹا بخاری جلا کے دے رہے مجھے تو بنے رہے انشاءاللہ ملتی ہوں تھوڑی دے کے بعد دیکھیں آج جاہبے ٹیلرنگ کا کام چل رہا ہے اور ٹیلر ماسٹر جی آئی ہوئے ہیں تو کچھ سٹیچنگ کرنا تھا تو ابایا کو میں نے تھوڑا سا نیو لوگ دیا تھوڑا سا تو کیونکہ یا تو میں بڑ رہی ہوں یا تو ابایا گھٹ رہی ہے تو اسی لئے اس کو تھوڑا سا وہ کیا ایجسمنٹ کیا تو بس آج بھی ایسی دن گزرا اور ایک جان پیچانے بچارے وہ لوگ بہت دن سے کچھ نہیں کھائے ہیں ان کا فیل ہو رہا ہے گھر میں گیس نہیں ہے ایسا بولتے ہیں شوہر نے کچھ لاکے نہیں دیا ہے بہت دکھ ہوتا ہے نا ایسے مطلب انسان وہ کار دیجئے ماسٹر جی سائٹ سے وہ لیس تو اسی لئے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں سچ میں دنیا میں اور باقی تو بس پھر کھانا حلق سے اترتا بھی نہیں ہے جب کوئی ایسا کہتا ہے کھانا نہیں کھائے ہیں تو اللہ تعالی سب کو ہدایت نصیب کر لے اور باقی تو کیا کہہ سکتی ہوں میرا تو دیکھیں اچار سب بہت زبرززز بن رہے ہیں اتنے ٹیسٹی ٹیسٹی اچار بنیں گے نا میں کیا کہوں ان کے بارے میں اور اچار ان تک ہی پہنچیں گے جن کے دل میں محبت ہو تو اچار خود بکت وہاں پیر نکل آئیں گے چلنے کے لیے تو اور باقی آج بیٹھے بیٹھے یہی سوچ رہی تھی انسان جب بیمار ہوتے ہیں خرچہ کتنا ہوتے ہیں نا مطلب اتنے خرچہ ہوتا ہے نا ان پر مطلب پھر کچھ لوگوں پہ اللہ سے بہت مہربان ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں اقبال صاحب اتنہ بیمار ہو گئے تھے اتنہ بیمار ہو گئے تھے اس کو ڈسک پرابلم تھا کمر میں تو ایسے وہ بیمار اٹھ گئے تھے نا مطلب کچھ سال پہلی کی بات ہے لیکن یہ میں اکثر بولتی رہتی ہوں کیونکہ اس سے مجھے ریکال ہو جاتے ہیں انسان کو بیماری والا دن کبھی نہیں بولنا چاہیے پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے زیادہ نزدیکی پیدا ہوتا ہے اور اللہ نے جو اس وقت پہ مدد کی اس چیز کا اللہ سے شکر گزار ہر ہمیشہ رہتے ہیں انسان بس بیمار بھی ہو تو ٹھیک ہو گئے تو سب کچھ بول گئے جب بیمار ہو تو بس ڈاکٹر ڈاکٹر کرتے رہے تو یہ سب کچھ مطلب ہم اللہ کو دل سے ہی معاقب بن کر کے اللہ پہ ہی سب کچھ چھوڑ دینا اور واقعی میں ہی آپ کیوں بس مددگار اللہ ہی ہے تو واقعی میں اللہ اگدم مطلب آپ کے مددگار بن کے آگے اگدم مطلب اللہ رب اللہ علیہ وسطہ ہمیں مدد ضرور فرماتے ہیں اس لئے ان دنوں تو اکبار صاحب کا حالت اتنا برا تھا کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے وہ مطلب وہ خود سے کھا بھی نہیں سکتے تھے اور اتنا مطلب ایک پلٹی تو کیا ایک سائیڈ میں ہی مطلب وہ اٹھی نہیں پاتے تھے تو پھر تب اس وقت کوئی اپنے کام نہیں آئے کوئی اپنے کام تو کیا ان کو خبر دیں گے بھی وہ لوگ بے ضرر تھے ہمارے لئے تو اس وقت کا جو دن یاد کرتی ہونا پھر اس وقت سچ میں کون گاری چلا تھا کون ہسپیٹل لے جاتا کون کیا کرتا مطلب انسان سوچ کے بھی دہشت ہو جاتا تھا لیکن اللہ کی مدد جب ہونا سب اس طرح مطلب ہاتھ سے بنائے ہوئی جیسی مطلب سب مسئلے فیٹ فیٹ کر گیا اللہ رب العزت نے دی تو اس وقت تو بیدر کھولا تک ٹوائلٹ تک اپنے گھر کے ٹوائلٹ پانچ قدم پر دس قدم پر وہاں تک نہیں جا سکتے تھے تو اللہ نے سہادت نصیب بھیجے بیٹا تھا گھر پہ اسی نے سب کچھ کیا تو اس کے بعد ہسپیٹل جا کے آپریشن دریٹر میں جب گئے تب بھی میں ہی تھی وہاں پہ تب بھی اتنا دل دکھا نا اتنا دل دکھا اتنا دل دکھا کہنے کے لئے کوئی بات نہیں تھی اتنا دل دکھا سچ میں بہت زیادہ جان پہ چال لوگ تو بہت تھے کسی کو بول کے کیا کرنا ہے بھیڑ لگانے آئیں گے یا پھر پوچھنے آئیں گے پھر آج تو جان پہ چال کو کچھ نہیں بولنا چاہیے ہمارا اصول تو یہی ہے کچھ بھی نہیں کیونکہ سب کے سب ہے نا عجیب ہے جب اپنے ہی اتنا بے رحم ہے تو لوگوں کو کیا کہنا کھا مکھا وہ ایک گنتی بن جائیں گے لوگوں کے نظروں میں بھی ہاں پھلانا ہم یہاں گئے وہاں گے سب دو حساب رکھتے ہیں نا اس کے پاس گئے تھے اس کے پاس گئے تھے کیا لے کے گئے تھے کیا دینا ہے میں یہ سب رکھتی نہیں ہوں تو اس لئے اللہ اللہ کر کے پھر جب ہسپیٹل میں تھے تب بھی میں ہی تھی وہاں رات کو میں بیٹھ کے نیچے سوتی تھی پھر صبح اٹھتے تھے پھر اکبال صاحب کو بیٹھ پر ہی میں لیتی تھی وہاں واش روم تو اتر نہیں سکتے تھے پھر میں وہی پر کراتی تھی منظر سب کچھ اپنے آپ سے ہی ہم نے کیا ہے پھر میں اس کو دلاثہ دیتے وہ مجھے دلاثہ دیتے بچے گھر سے کھانا بنا کر کے بھیجتے تھے بیٹھا لے کے آتے تھے کھانا پھر یہاں سے جو بھی کفر شبر لے کے جاتے تھے اور اب خرچے کے بعد کروں تو وہ بھی اللہ رب العزت نے اتنے مدد کی ہے کہ کیا کہوں بہت زیادہ ان دنوں خود سب کو اتنا مدد کرتے ہیں جب خود بیمار پڑ جائے کوئی پوچھنے والوں نہیں تھا کوئی نہیں تھا جب خود بھی مارتے کوئی پوچھنے والوں نہیں تھا اور بس امی آئی اکباس آپ کی میرے ہاتھ میں پانچ ہزار روپے ایک ڈال کے گئی پانچ ہزار روپے وہ بھی میں لینے کو منا کیا تھا نہیں چاہیے کیا نہیں چاہیے تو پانچ ہزار روپے میں ایک بازہ بھوکا تھا اللہ اتنے لائف میں دل دل دکھنے والے ہاتھ سے آئے نا لیکن پھر اللہ کی مدد چاہا ہو نا سچ میں اللہ اتنا مہربان ہے نا اللہ نے ایسے ایسے چمتکار کی ہے ہمارے ساتھ کہ میں بس اللہ کی ہی بندی ہوں اور اللہ کی ہی بس میں یاد کرتی ہوں میرا اوپر نیچے کہ جہیں پر بھی اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا مجھے اس لئے میں اللہ سے مانگتی ہوں اللہ مجھے دیتے بھی ہیں میں اللہ سے جو مرجر کہوں میرے رب مجھے وہ سب کچھ کر کے دیتے ہیں اس لئے میں اپنے رب سے اتنا شکر گزار ہوں اتنا شکر گزار ہوں کہ میرے بس کوئی الفاظ نہیں ہے اور میں ان دنوں کو کبھی نہیں بھول سکتی ہوں کیونکہ دو دن بہت ہی مشکل وقت تھا اس کے بعد بھی پھر کچھ 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 بھی ایمان ہوتے رہے پھر جب جب بھی بس اکبال صاحب کو سہارا تب میرا بیٹا ہی تھا بس یہ ہی لیتا تھا سب کچھ جہاں کہیں پر بھی اس لئے انسان کو ہمیں احسان فراموش نہیں ہونا چاہئے احسان مند رہنا چاہئے اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور اللہ بہت زیادہ اس بندے کو بہت خوشیوں سے نوازتے ہیں اور صحت دیتے ہیں جو بری وقت پر کام آنے والوں کا قدر کرتا ہو عزت کرتا ہو جو بری وقت پر کام آنے والوں کو بے قدری کرتا ہو اس کے بعد تیشو پیپر کے طرح پھیکنے کو سوچتا ہو تو ویسے لوگوں کو اللہ رب العزت یہ دنیا بھی مشکل سے گزریں گے اور آخرت بہت مشکل اور بھی زیادہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہاں پہ قسیں گے ضرور اللہ اور ہر ایک چیز قسا حساب کتاب لیں گے تو اس لئے میں جب بیٹھتے ہوں میرے دماغ میں ایسے ایسے باتیں گھومتے ہیں نا کہ مجھے دل بہت دکتا ہے بہت دکتا ہے آج تو لاکھ روپیہ کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ہزار روپیہ ہزار پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار ایسے خرچے ہو جاتے گھر کے کھان پھن میں اس میں تو کوئی گھر میں تو شاہر ملک جو ٹوائلٹ نیٹس ہوتے ہیں وہ تو دیتے ہی نہیں بولا جیسے سابون ہوا شیمپو ہوا سینیٹری پیٹس ہو گیا اور مطلب ٹوائلٹ واشنگ ہو گیا ہارپی کھو گیا ان سب چیزوں کا تو نام نشان کوئی شاہر لوگ تو گھر میں لاتے ہی نہیں ہے بولا تو ایک روز ماری کے زندگی میں میں اپنے لائف میں بھی دیکھتی ہوں تو کتنی چیزوں کو میں آوائٹ ہی کرتی ہوں میں سوچتا ہوں چلو یہ نہیں آتا ہے تو ٹھیک ہے وہ نہیں آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے پھر ایڈجس کر لیتی ہوں کیونکہ کناہت میں بہت برکت ہوتے ہیں لیکن اس چیز کا قدر بھی ہونا چاہیے بے قدری کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے باقی خرچہ تو اتنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے کہ برکت اللہ پھر نہیں دیتا ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس لئے بہت دکھ ہوتا ہے تو باقی لوگ تو بہت فضول خرچے کر رہے ہوتے ہیں تو میرا نصیحت ہے کہ فضول خرچے مت کیجے اور جو ہزبنٹ لوگوں کی قدر کیجے جو آپ کی قدر کرتا ہو جو گھر میں سودہ ڈھنگ سے لا کے دیتا ہو اور جو گھر کو بی بی بچے آپ لوگوں کو خیال رکھتا ہو بس شوہر کو قدر کیجے محنت مشقت کرتا ہو قدر کیجے اور بس میں یہ کہنا چاہوں گے کہ اپنے صیحت کا خیال رکھئے کیونکہ وقت نہیں لگتا بیماری پکرنے میں اور بیماری پکر لیا تو جانے کا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور پیسہ سنبھال سنبھال کی انسان رکھتے ہیں پھر بس بیمار ہو جائے تو وہی پیسہ ندیہ کے طرح بہانہ پڑتا ہے پھر بس ختم ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد پھر سب کے محتاج بننا پڑتا ہے ویسا نہ بننا پڑے یہ دعا ضرور کیجئے اور اپنے دل کو مضبوط رکھئے اور اگینہ بکس حسد عبد کے عبد شرک پیدت مت کیجئے خوش سے رہیے اور محبت بانٹھئے اور ساتھ میں جو اپنے لئے پسند ہو وہ دوسروں کے لئے بھی سوچیں اور بس بس اتنی سی باتیں سلام علیکم مرامت اللہ وبرکاتہ